بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم بیک ٹو مائی چینل آئی ہوپ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ڈھابا سٹائل کالی مسور ڈال کی ریسپی بہت ہی ایزی ہے اور گھر میں موجود انگریڈینٹ سے بنے گی تو آئیے چلتے ہیں اس مزیدارتی ریسپی کی طرف تو یہاں پہ میں نے ڈال لی ہے جو کہ کالی مسور کی ڈال ہے یہ میں نے لیے ہاف کی جو اور اس کو میں نے ایک گھنٹے کے لیے پانی میں اس طرح سے بھگو دیا تھا پہلے میں نے ڈال کو اچھے سے واش کیا تھا پھر میں نے اس کو بھگویا تھا اب یہاں پہ میں نے پین لیا ہے اس کے اندر میں ایڈ کرنے لگی ہوں ہماری کالی مسور کی ڈال اب ہم اس کو کوک کریں گے آپ چاہیں تو یہ سٹیپ پریشر کوکر میں بھی کر سکتے ہیں میں یہاں پہ نارمل پین لے رہی ہوں اس کے ساتھ میں نے یہاں پہ ایڈ کی ہے دو میریم سائز کی پیاس ساتھ ہی میں یہاں پہ ایڈ کرنے لگی ہوں دو ہی میریم سائز کے ٹیماتر جو میں نے اس طرح سے کٹ کر لیے تھے آپ نے دونوں چیزوں کو رفلی کٹ کر لینا ہے نیکس میں یہاں پہ ایڈ کرنے لگی ہوں ون ٹیبل سپون ادھرک لہسن کا پیسٹ اب تھوڑا سا اس کو اس طرح سے مکس کر لیں گے اب میں یہاں پہ یوز کرنے لگی ہوں نمک حسب زائقہ آپ اپنے ٹیس کے مطابق نمک کم یا زیادہ کر سکتے ہیں نیکس میں یہاں پہ ایڈ کرنے لگی ہوں ون ٹیبل سپون کرم مسالے کا پاورڈر ون ٹی سپون میں یہاں پہ کٹی ہوئی لال مرچ ایڈ کر رہی ہوں اور لاس میں میں یہاں پہ ایڈ کرنے لگی ہوں حلدی پاورڈر جو کہ میں نے لیا ہے ہاف ٹی سپون تو یہ کچھ سپائسز ہے جو میں نے ڈال کے اندر ایڈ کر دی ہیں اب میں نیکس یہاں پہ ایڈ کروں گی پانی تو پانی یہاں پر میں تقریباً دو گلاس ایڈ کر رہی ہوں تاکہ ہماری دال اچھے سے کک ہو جائے تو اگین اب ہم اس کو اچھے سے مکس کریں گے مکس کرنے کے بعد میں اس کا کور لگاؤں گی اور میڈیم فلیم پر تقریباً تیس منٹ کے لیے میں کک ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی تو آدھا گھنٹہ گزر چکا ہے اب ہم اس کا کور ہٹاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ دیکھیں ہماری جو دال ہے وہ کک ہو چکی ہے اب مزید ہم پانچ منٹ کے لیے اس کو اچھے سے کک کریں گے اور چمچ کو کنزیکٹیف ہم اس طرح سے ہلاتے رہیں گے اب اس دال کے اندر میں ایک میجیکل انگریڈینٹ ایٹ کرنے لگی ہوں جو کہ دودھ ہے یہ میں یہاں پہ لے رہی ہوں ہاف کپ اس سے یہ ہوگا کہ جو ہماری مسور کی دال ہے وہ بہت ہی زیادہ مزے کی بنے گی اس کا ٹیکسٹر تھوڑا سا ٹھیک ہو جائے گا اور یہ بلکل دھابا سٹائل میں لگے گی ہوتیل والے بھی اسی طریقے سے یہ دال بناتے ہیں اسی لئے ان کی دال بہت زیادہ مزے کی ہوتی ہے تو اب میں اس کو دوبارہ کور کر رہی ہوں پانچ منٹ کے لیے تو آئیے یہاں پہ دال کا تڑکہ تیار کرتے ہیں تو تڑکہ تیار کرنے کے لیے میں نے چھوٹا سے پہن لیا اس کے اندر میں ایڈ کرنے لگی ہوں اوائل اوائل میں نے یہاں پہ لیے چار بڑے چمچ اوائل ہمارا اچھے سے گرم ہو گیا اب میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون لہسن یہ لہسن میں نے اس کو اس طرح سے کٹ کر لیا راؤنڈ شیپ میں اب دو سے تین منٹ کے لیے ہم لہسن کو اچھے سے گولڈن براؤن کریں گے لہسن کا تڑکہ اس دال کو مزید مزیدار بنائے گا تو یہ دیکھیں بہت ہی پیاری خوشبو آنا سٹارٹ ہو گئی ہے بن لے رہی ہوں تین سے چار اس کو بھی ہم اچھے سے سوٹے کریں گے لہسن اور جو ہری مرچ کا تڑکہ ہے وہ بہت ہی اچھی خوشبو دے گا ہماری مسور دال کے اندر یہ دیکھیں دال کا تڑکہ ہمارا اچھے سے ریڈی ہو گیا آئیے چلتے ہیں نیکس ٹیپ پہ تو دال بھی ہماری اچھے سے کوک ہو چکی اب میں یہ جو تڑکہ ہے وہ اس طرح دال پہ پھیلا دوں گی تو تھوڑا سا دال کو اس طرح سے ہم مکس کریں گے تو بہت ہی پیاری خوشبو آنا سٹارٹ ہو گئی ہے یہاں پہ ہماری کالی مسور کی دال وہ بھی دھابا سٹائل میں بلکل بن کے ریڈی ہو گئی ہے اب میں یہاں پہ سپرنکل کر رہی ہوں ہر دھنیے کی پتیاں اور ساتھ میں میں یہاں پہ ایڈ کروں گی تھوڑی سے ہری مرچیں پیسٹ کے لیے تو یہاں پہ ہماری دال بلکل ریڈی ہو گیا آئیے اس کو اب سرف کرتے ہیں اور لارچ میں میں نے یہاں پہ لیمن جوز بھی ایڈ کیا ہے تاکہ تھوڑے سے کھٹاس آ جائیں تو میں یہاں پہ مسور کی دال کو سرف کر رہی ہوں پلین وائٹ رائس کے ساتھ یعنی کہ ابلے ہوئے چاولوں کے ساتھ آپ اس دال کو چاولوں کے ساتھ کھائیں پراتھی کے ساتھ کھائیں روٹی کے ساتھ کھائیں تینوں میں یہ بہت زیادہ امیزنگ ٹیسٹ دیتا ہے اور دال چاول تو ہم پاکستانیوں کی فیوریٹ ڈیش ہے اس سے ہمارا دل بلکل نہیں بھرتا اس کو مزید ٹیسٹری بنانے کے لیے میں یہاں پہ یوز کر رہی ہوں اچار جو کہ بلکل ہوم میٹ ہے اس کی بھی ریسپی میں آپ کے ساتھ شیئر کر چکی ہوں اور اس کا لنک ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی نیکس میں یہاں پہ ایڈ کر رہی ہوں ہمارا بہت زیادہ ٹیسٹری کچومر سلاد تو دیکھیں ماشاءاللہ سے پلیٹنگ کتنی زبردست اس کی تیار ہو رہی ہے لاس میں میں یہاں پہ ایڈ کرنے لگی ہوں آلو کے چپس جس سے یہ بہت زیادہ ہماری جو ڈھابا سٹائل ڈال چاول ہیں ہم اس کے ساتھ کھائیں گے تو بہت زیادہ مزیگہ لگے گا اور ہم لوگ انچوائے کریں گے تو یہ ہے کمپلیٹ لوگ ہمارے ڈھابا سٹائل کالی مسور ڈال کی ریسپی کی تو آپ نے اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کرنا ہے یا آپ کو بہت زیادہ پسند آئی گی تو اگر آپ کو یہ میری امیزنگ سی ریسپی پسند آئی ہے تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا بالکل نہ بھولیں تاکہ آپ کو میرے لیٹس ویڈیو کی نوٹفیکیشن سب سے پہلے ملیں سو میں ملوں گی آپ سے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے ٹیک کیئر اللہ حافظ